بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں افشین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ہورمز کیوزین آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو بیوز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں نمکین گوش کی ریسپی جو کہ بہت ہی ڈیلیشیس اور آسانی سے بننے والی ریسپی ہے بہت مختصر سے لیمیٹڈ انگریڈنز کے ساتھ یہ بنتی ہے لیکن اس کا ٹیز بہت ہی ڈیفرنٹ اور ڈیلیشیس ہے اسے ہم کالی ملشوں میں بنائیں گے آئی ہوپ کہ جب آپ اسے بنائیں گے تو آپ کو بھی اس کا ٹیز بہت پسند آئے گا اسے آپ مٹن یا بیو دونوں میں بنا سکتے ہیں تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا چلیں نمکین گوش بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو نمکین گوش بنانے کے لیے میں نے یہاں ایک کلو مٹن لیا ہے اسے میں نے اچھے سے واش کہہ لیا تھا میں نے اس میں چاپے لی ہے ہڈی والا گوش لیا ہے جس میں تھوڑی تھوڑی چربی بھی لگی ہوئی ہے اور کچھ بولنیس گوش بھی لیا ہے تو یہ مکس گوش میں نے دیا ہے آپ کے پاس جو بھی گوش آویلبل ہو آپ اس میں بنا سکتے ہیں اب پین میں 3 ٹیبل سپون آئل گرم کریں گے آئل اچھے سے گرم ہو جائے تو اس میں تمام گوش ڈال دیں گے اب 15 منٹ تک اسے ہم فرائے کریں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ تاکہ گوش کا اپنا پانی خوشک ہو جائے کچھ لوگ یہ سٹیپ فالو نہیں کرتے ہیں گوش کا پانی خوش نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے گوش میں سے سمیل آ رہی ہوتی ہے تو گوش کا پانی ہی ضرور رائے کیا کیجئے تاکہ سمیل نہ آئے گوش کو پکتے ہوئے تقریباً 15 منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس میں آٹھ کریں گے ٹو ٹیبل سپون بھر کے لیسن ادھرک کا پیسٹ لیسن ادھرک کا پیس شامل کرنے کے بعد ہم اسے دو منٹ تک مزید فرائے کریں گے تاکہ لیسن ادھرک کا جو کچھوپن ہے وہ بھی ختم ہو جائے اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک میڈیم سائز کی پیاز جسے میں نے سلائس میں کٹ کیا ہوا ہے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے ون ٹیبل سپون نمک تو نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں ساتھی ایڈ کریں گے اس میں ون ٹی سپون کالی مش پاوڈر جو کہ ہماری مین انگریڈینٹ ہے اس ریسپی کا اسے ڈانلے سے بہترین ٹیسٹ آ جاتا ہے اور اب میں شامل کروں گے دو گلاس پانی میں اسے نون سٹک پین میں پکا رہی ہوں اس لئے میں نے پانی دو گلاس لیا ہے لیکن اگر آپ پریشور کوکر میں بنایں گے تو پانی کا ریشو جو ہے آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں اب ان سب کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور کور کر کے پکائیں گے لو ہیٹ پہ ایک گھنٹے کے لیے وقفے وقفے سے ہر پندہ سے بیس مینٹ کے بعد اسے ہم چلاتے بھی رہیں گے تو گوش کو پکتے ہوئے تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اسے ہم کور آؤٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ گوش کمپلیٹی کوک ہو گیا ہے یا نہیں اگر آپ کو لگے کہ یہ گوش ابھی گلا نہیں ہے تو آپ یہاں مزید تھوڑا پانی ڈال کر اسے گلا سکتے ہیں یہ جو تھوڑی بہت گریوی آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ ہم گوش میں رکھیں گے اگر آپ اسے بلکل ڈرائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہائی فلیم کر کے اسے ڈرائے کر لیجے گا لیکن اگر اتنی گریوی رکھی جائے تو کھانے میں اور مزا آتا ہے تو لو ہیٹ پہ جو ہم نے گوش بنایا ہے یہ بہت اچھے سے گل گیا ہے اب ہم اس میں لاسٹ انگریڈینٹ ایڈ کریں گے جو کہ ہے لیمن جوس ایک لیمن کے سیز نکال لیں گے اور اس کا پورا جوس ہم لاسٹ میں شامل کر دیں گے جب گوش اچھے سے گل جائے اس کے بعد ہی لیمن جوس ایڈ کی جائے گا لیمو کا رضی ڈالنے سے نمکین گوش کا مزا مزید بڑھ جاتا ہے اور اس کا فلیور اور زیادہ بہترین ہو جاتا ہے لیمن جوس ڈالنے کے بعد ہم اسے فائنلی اچھے سے مکس کر دیں گے اور سٹوف کو بند کر دیں گے تو یہ مزیدار سا نمکین گوش ریٹی ہو گیا ہے اسے ہم دیش آؤٹ کر لیں گے آپ اسے لیمن کے ساتھ سیف کیجئے گا آپ جب یہ گوش بنائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کے سبھی گھر والوں کو یہ نمکین گوش کی ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی تو ہو تو اپنے فرنس این فاملی کے ساتھ اسے شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ریسیب ہو سکے افین کو اجازت دیجئے نیکس ریسپی میں ملاقات ہوگی اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اللہ حافظ موسیقی